نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلالعقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیع من احلی اللہم فکحنا فی الدین آمین قومِ لوت اور اس کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے ہمیں سورہ انقبوت کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں کو توڑ دینے کی سزا کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہاں تھوڑے لوگ صرف دو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا حاران کی بیٹی سارا جن کا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکابی ہوا اور آپ کی زوجہ مطرمہ بھی ہوئی حضرت سارا بنت حاران اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران حاران بن تارہ کی بیٹے لوت بن حاران بن تارہ حضرت لوت اور حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایراک کا علاقہ چھوڑ کر فلسطین کے علاقے میں ہجرت کر کے منتقل ہوئے حضرت لوت علیہ السلام اس حجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین اور مصر کے علاقوں میں سفر کرتے رہے دعوت دیتے رہے اور اس سارے اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی تعلیمات احکامات اسلام کی تعلیمات تربیت اور تزگیہ حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تربیت اور علم حاصل کرنے کے بعد جب نبوت کے اخلاق کی تکمیل ہوئی تو اس وقت نبوت سے سرفراز کیے گئے اور اس گمراہ سرکش بدکار قوم کی طرف نبی بنا کر پھیجے گئے حضرت لوت علیہ السلام کی جو شبیہ ہمیں اسرائیلیات سے ملتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کا رنگ گندمی قد مناسب موضوع قد بہت زیادہ قداور نہیں ہے چمکدار موٹی موٹی آنکھیں بدن پر نہ زیادہ گوشت نہ کم گوشت مزاج میں بہت زیادہ سادگی اور طبیعت میں حلم یہ واضح طور پر آپ کی صفات کا رنگ نظر آتا ہے قوم لوت کا علاقہ اس قوم کا کوئی اور نام اس کے علاوہ قرآن میں مذکور نہیں ہے ان کو اپنے نبی ہی کے نام کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اس قوم کا علاقہ فلسطین اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جسے شرک اردن یا ٹرانس جارڈن کا علاقہ کہا جاتا ہے صدوم کا علاقہ اس کا دار الخلافہ یا صدر مقام تھا اور ہمیں اسرائیلیات کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس صدوم کے شہر کے علاوہ اس قوم کے اور بھی چار بڑے بڑے شہر موجود تھے صدوم کے علاقے کی باقیات آج بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کی شکل میں موجود ہیں تو گویا آج کے جگرافیائی نقشے میں ڈیڈ سی یعنی بحر مردار اور اس کے ارد گرد کا علاقہ گویا بنیادی طور پر قوم لوت کا جگرافیائی مسکن ہے اس قوم کی حالت کیا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کون کون سے انعامات کی بارش کر رکھی تھی یہ قوم ایک انتہائی انعام یافتہ قوم تھی بڑی نعمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قوم پر بڑی متمدن قوم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس زمین کے ٹکڑے پر ان کو آباد کیا تھا وہ زمین انتہائی ذرخیز تھی دائیں بائیں دور دور تک باغات ہی باغات تھے آبو ہوا موسم بہت ہی پرفضاء اور بڑا ہی خوشگوار اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت سے بھی نوازا تھا لیکن اس مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت پر ان کا مصبت رویہ ہونے کی بجائے ان کا حال اس مصناق پر جسے کہا گیا نا کہ عیش میں یادِ خدا نہ رہا اس قوم کا حال ایسا ہو گیا نعمتوں کی کسرت میں نعمتوں کی کسرت میں ایسی عیش پرستی اور ایسی مادہ پرستی میں مدھوش ہو گئے کہ ایمان اور خوفِ خدا سے محروم ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ان کے کیفیتوں کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے اور ان کی اس مادہ پرستی اور ان کی اس مال کی محبت اور شدت مال کو جمع کرنے کی جو خواہش تھی اسی نے ان کو ساری ان کے اندر غلط رویہ جو ہے وہ پیدا کی اور سب سے پہلی غلط رویہ جو ان کے اندر نمائیہ ہوئی وہ ان کی جنسی خواہشات کے حوالے سے تھی اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس بستی کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رجوع کرنے لگے تھے سورہ عراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے جاتے ہو اور پھر یہ بھی نہیں کہ شہوت رانی کے لیے یہ بدکاری کی ایک نئی رسم کو انہوں نے طریقے کو انہوں نے ایجاد کیا اور یہ بدکاری کی لواتت کی اس طریقے کے موجد ہوئے یہ بے حیائی میں بھی حد سے زیادہ گزر گئے تھے اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اٹھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر ان کی وہ قیفیت تھی بے حیائی کویا حدود سے جب گزر چکی تھی تو یہ کھلم کھلا علانیا ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے اور کھلم کھلا ان چیزوں کا اطراف ان کا تذکرہ اور ان کا ارتکاب کرنے سے نہ شرماتے تھے نہ ججکتے تھے نہ حیاء کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نمل میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ آنکھوں دیکھی بے حیائی کرتے تھے اپنی میفلوں کے اندر ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے اور ارتکاب کرتے تھے اور ان کو حیاء نہیں آتی تھے بنیادی طور پر ہم جنسی لوادت کے عمل کے یہ موجد اس کو اجاد کرنے والے اور اس کا آغاز کرنے والے بنیادی طور پر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے شیطان جس کے لئے قرآن نے کہا انہو لکم مدوم و مبین وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے اس نے ان کے دلوں میں کیا وسوسہ ڈالا یہ خبے مال رکھنے والوں مال کے پرستاروں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو جب تم نکاح کرتے ہو عورتوں سے بندن بانتے ہو نکاح کرتے ہو ان کے ساتھ جسمانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو تو اس کا لازم نتیجہ اولاد ہے اور یوں نکاح کے لازم نتیجے کے طور پر تمہیں اپنی بیوی بچے اہل خانہ کی مالی کفالت کرنی ہوگی اور یوں تمہارے سر پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آئے گا اور تمہارا مال بھی خرچ ہوگا تو حریصوں اور بخیلوں نے اپنے آپ کو اپنے مال کو اپنے بیوی بچوں کے نان نفکے پر خرچ ہونے سے بچانے کے لیے اور سست اور قاہلوں نے اپنے آپ کے اوپر الگ ذمہ داریاں لا دے جانے سے بچنے کے لیے شیطان کے وسوسوں پر لبیک کہہ کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل نکاح اور عورتوں سے کرنے کی بجائے مردوں کے ساتھ ہم جنسی کر کے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا طریقہ اختیار کیا تاکہ لواتت کے اس عمل سے نہ اولادیں ہوں اور نہ اہل خانہ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہو اور نہ ہی مالی کفالت کا بوجھ اور ذمہ داری ہو اور یوں یہ لواتت کے کبھی حرام اور ناجائز عمل کے موجد بن گئے لواتت کا عمل جو مردوں کا مردوں سے تعلق ہے یہ حرام عمل ہے ملون عمل ہے اور یہ صرف اپنی بدکاری یا فہاشی یا بے خیائی ہی کی وجہ سے نہیں معاشرے کے اوپر اپنے جو کبھی اثرات ہیں ان کی وجہ سے بھی حرام ہے کیونکہ لواتت کے اس عمل میں ملوث معاشرے کی زد سب سے پہلے کس کر پڑتی ہے گھر اور خاندان پر اس کی پہلی زد جو ہے وہ گھر کے سٹرکچر اور خاندان کے نظام کو تخبالہ کر کے رکھ دیتی ہے اس لیے یہ انتہائی گھنونہ عمل ہے حدیث مبارکہ میں اس ہمجنسی کے حوالے سے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان کو دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا لا يُقلِّمهُم اللہ ولا يَنظر هم لا يوم القیام ولا يُزكیہ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا یہ چار لوگ کون سے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپس میں لواتت یعنی ہمجنسی کا عمل کرتے ہیں یا چوتھا وہ جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کا ارتکاب کرتا ہے اپیرِ قدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں زمین پر چار لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غزبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی گویا یا تو صبح اور شام ہوتا ہے یا دوسرا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے شام تک غزبناک ہوتا ہے چار لوگ زمین پر ایسے ہیں جن پر اللہ آسمان میں صبح بھی غزبناک ہوتا ہے اور شام میں اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس پر اللہ چار دفعہ لانت کرتا ہے کچھ میں تین آتا ہے کچھ میں چار آتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو عمل قوم میں لوت کرتا ہے کویا یہ حرام قبی ملعون عمل جو افراد کو معاشروں کو قوموں کو رحمت الہی سے محروم کر دینے والا عمل ہے یہ اس کے مجد قرار پائے اور بے حیائی کی حدوں کو ابور کر کے یہ کھل کھل اعلانیا ان کاموں کا ارتکاب کرتے اور دعوتیں دیتے نظر آتے ان کا دوسرا گناہ لوگوں کا راستہ کارنا مسافروں کی راہ مار نام یعنی یہ رہزنیاں کرتے تھے ڈکیتیاں کرتے تھے رہزنی کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے مسافروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر کے فتنہ برپا کر کے ان کا مال لوٹ لیتے تھے یہ بھی مال کی محبتی کا وجہ تھی اس کی متحرک بجا بھی مال ہی کی محبت تو گویا مال کی محبت ہی نہیں انہیں اندہ بیرہ کر دیا تھا یہ مال کے پجاری مال کی دیوی کو پوجھنے والے یہ تقاثر اور مال کی محبت ہی میں یہ لواتت کا عمل بھی کرتے تھے ہم جنسی کی بدکاری بھی کرتے تھے اور یہ رخزنی اور ڈکیتی اور روٹ مال بھی اسی کے چکر میں کرتے تھے تیسرا گناہ ان کا استقبار اور تقبر تھا حضرت لوت علیہ السلام جب ان کو بات سمجھاتے تھے قرآن میں متفارق جگہ آپ ان کے تذکر ہیں سورہ شعورہ میں سورہ انکبوت میں تو سورہ شعورہ کے آیت نمبر 167 میں تذکر آتا ہے کہ جیسے حضرت علیہ السلام ان کو بات سمجھاتے تھے تو یہ حضرت علیہ السلام کا صاف انکار کر دیتے تھے ان کی بات ماننے سے کھل کھل انکار کر دیتے تھے بلکہ آج ہم سبق میں بھی پڑھیں گے حضرت علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی بھی دی اخرجو آلِ لوت من قریت کم انہم اناسوین یتطاخرون یہ آلِ لوت کو اپنے گھروں سے نکال دو بھئی یہ تو وہ لوگاں جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں یعنی حضرت علیہ السلام جب ان کو بدکاری سے بچنے اور اس کام سے بچنے کی تاقید کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم تمہیں اپنے بستی سے تمہیں اور تمہارے وہ قوم ہے جو مال کی محبت کی اسیر تھی نفس کی غلام ٹھہری اور بس اپنی اس نفس کی غلامی میں آ کر اپنی مال کی محبت میں آ کر آزاد شہوت رانی لوادت کی بدکاری کا ایجاد یہ سب کچھ کرنے کے بعد پورے تکبر زد اور گھومن سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جمع رہے ہیں اسی لئے عذاب الہی کے مستحق اور حق دار ٹھہرے اب عذاب الہی کیسے آیا اور اس کی رودات کیا تھی جب اللہ کی طرف سے اتمام حجت مکمل ہو گئی اور حضرت لوت علیہ السلام ایک طویل دورانی تک ان کو اللہ کی تعلیمات اور ناحق چیزوں اور گناہ اور حرام چیزوں سے بچنے کی تاقید کرتے رہے اتمام حجت مکمل ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے دو فرشتے آسمان سے اترے یہ دو فرشتے آپ اگر ادار پڑھیں سورہ انکبوت میں آیت نمبر اکتیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دو فرشتے آج ہم سورہ خود میں بھی پڑھیں گے کہ یہ دو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے اور کیسے سلام کا مقالمہ ہوا اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھونا اور بچڑا ان کی لئے پیش کیا انہوں نے نہیں کھایا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہیں پہ ان کی زوجہ حضرت سارہ بھی تشریف فرماتی تو فرشتوں نے پہلے جنوں کی اور یہ میرا شہر یہ بھی بوڑا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہ دو خوشکبریاں دینے کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تذکرہ کیا کہ ہمیں قوم لوت کی طرف پھیجا کیا ہے اور عذاب کر تذکرہ کیا اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے رقیق القلب تھے اور بڑے حلیم اور بردبار تھے تو وہ بحث کرنے لگے کہ وہاں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ابراہیم یہ جو بحث اور تقرار ہے نا کہ لوت علیہ السلام کے حوالے سے اسے عراض کرو اس سے باز آجاؤ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی تسلی بھی دی کہ اللہ کے حکم سے لوت علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور ایمان لانے والے جو ہیں وہ بچا دیے جائیں گے اس کے بعد ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ فرشتے دو نوجوان خوبصورت نوجوان مسافروں کی شکل میں حضرت علیہ السلام کی طرف پھیجے گئے قوم کی جو کمزوری تھی جو ان کی جس چیز پر وہ ٹیمٹ ہوتے تھے اور جو بدکاری کا اتقاب کرتے تھے اسی کے ذریعے ان کو آزمایا گیا دو نوجوان خوبصورت مسافر لڑکوں کی شکل میں حضرت علیہ السلام کے گھر یہ فرشتے آئے تو سورہ انقبوت پیچھے بھی دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور باقی انبیاء کی بھی سنت ہے یہ دل کا تنگ ہونا اس وجہ سے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میری قوم اب ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کے ساتھ کس بدفعلی کا ارتکاب کرنے کی خواہش رکھے گی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی بیوی کو قوم کو ان خوبصورت نوجوان مہمان مسافروں کی آمد کی خبر رسانی سے منع کیا تھا یہ وہ بیوی تھی جو بنیادی طور پر ایمان نہیں لائی تھی اور حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ اتنی طویل ازواجی رفاقت کے باوجود اس کی ساری حمایتیں اور اس کی ساری معابنتیں جو ہیں اور اس کا سارا تعلق بنیادی طور پر اپنی کافر مشرق قوم کے ساتھ ہی تھا وہ جو زدی ڈھیٹ متقبر بدگار قوم ہیں اس کی ساری حمایتیں بنیادی طور پر اپنے اس قوم کے ساتھ تھی متفرق طریقے پتا چلتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو کیسے خبر دی کچھ حوالوں میں تو آتا ہے کہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے چھپ چھپ کے حضرت نوت علیہ السلام نے منع کر دیا تھا باہر جا کے خبر دینے سے لیکن یہ شوہر سے چھپ کے گھر کے پچھلی جانب سے جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو ان نوجوان لڑکوں کی آمد کی خبر بنفس نفیس خود جا کے دے آئے تھے اور کچھ حوالہ جات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس قوم کے مہمانوں کی آمد کی خبر دینے کے طریقہ ایک جو اس باشے میں رائج تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی کے گھر مہمان آتا اس کی مہمان نوازی کیلئے ظاہر ہے جب وہ چولہ جلاتے میزبانی کے طور پر کچھ پکتا پکاتا تو ان کے گھر کی چھت پر دھوان نکلتا اور جب کسی کے گھر کے چھت پر دھوان اور دھوئے کے اثرات نکلتے تو لوگ بھامپ لیتے کہ اس گھر آگ بھڑکائی تاکہ اس کے چھت میں سے جب یہ آگ اور دھوان یہ دھوئے کی علامت اور نشانی قوم دیکھے گی تو وہ پہچان لے گی اور اپنے مقصد اور اپنی خبر پا لے گی بہرحال یہ بیوی کا رویہ کیا ہے اللہ کی نافرمان ہے اللہ کے رسول کی نافرمان ہے اپنے شہر کی نافرمان ہے اور صرف شہر کی نافرمان نہیں شہر کے ساتھ خیانت کرنے والی بھی ہے اب تو سورہ نسان پڑھ رہے ہیں اچھی بیویوں کی صفات سوال ہاتھ نیک بیویاں قونتات فرما بردار اتات گزار بیویاں حافظات اپنے شہروں کے مال عزت عبرو اور پھر اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی تو یہ اچھی بیویوں کی صفات سے متصف نہیں یہ اپنے رب اور اپنے رسول اور اپنے شہر کی نافرمان اور خائنہ تھی انجام کیا ہوا ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب حضرت دوت علیہ السلام اپنی دو بیٹیاں اور اہل خانہ جو ایمان اچھاتی جو ایمان لائے تھے ان کو لے کا جب اللہ کی حکم سے بستی کو چھوڑ کے نکلے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ چلے بیوی کو ساتھ لے کر ہی نہیں نکلے تھے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ بیوی نے ان کا تاقب کیا پیچھے آئی لیکن جب اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے بستی والوں کو نہ دیکھنا اس کی چونکہ ساری محبتوں کا ساری حمایتوں کا محور اور مرکز تو اس کی بستی تھی اس کی قوم کے لوگ تھے اس کا دل تو ان کے ساتھ جوڑا تھا تو یہ اپنے شوہر اپنے اہل خانہ کے تاقب میں آئی تو صحیح لیکن مڑ مڑ کے اپنی بستی کو دیکھتی تھی حالانکہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا تھا اور پھر کچھ حوایات میں آتا ہے کہ یہ بھی عذاب سے دوچار کی گئی تھی اور کچھ حوایات میں یہاں تک بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس کو پھر پتھر کا مجسمہ بنا دیا گیا تھا یہ اسرائیلیات کی حوالے سے پتا چل اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ اس پر بہت بڑا سا پتھر پڑھاتا اور وہیں ہلاک ہو گئی بہرحال اصل بات کیا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب الہی ہلاکت تباہی اور بروادی سے نہ بچ بائی اصل کیا مل رہا ہے ہر ایک کے لئے اس کے اپنے ہاتھوں کا قصب ہے فائدہ اپنا ایمان اور اپنا عمل دینے والا ہے ہر ایک کے لئے اپنی صحیح اپنی کوشش اپنی افٹ اپنی نیکی اپنی عبادات اپنی بندگی اپنی عطاعت کام آئے کی اور پھر یہ بھی اصول واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کسی نیکو کار سے نیکو کار کسی عبادت گزار سے عبادت گزار کسی سوالے سے سوالے یہاں تک کہ نبی کے ساتھ بھی رشتہ قرب تعلق نجات کا ذریعہ کا ذریعہ بنے گا وہی بات جس کی آپ نے نشان دہی فرمائیا تھا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو میں تمہارے لئے کچھ اختیار نہیں رکھتا تو یہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے ہم نے نو علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا اور دیکھ لیا کسی نبی سے بھی تعلق اس سے قرب اس سے رشتہ نجات کا ذریعہ نہیں نجات اپنا ایمان اور عمل ہی بنے گا اب جب اس خائنہ نافرمان سرکش بیوی نے قوم کو ان دو نوجوان لڑکوں کی آنے کی خبر دیتی تو ہوا وہی جس کا حضرت لوت علیہ السلام کو ڈر تھا وہ قوم اپنی بے حیائی تھا اس بے حیائی اس بدکاری کے نشے میں مست وہ اپنی غرض اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے حضرت علیہ السلام کے گھر کی طرف اور قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت علیہ السلام نے ان کو ہر ہی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں تک پیش کر دیں کس معاملے کے لیے نکاح اور جائز تعلق کے لیے نبی کی قربانی کی حد اور انتہا دیکھ لیجئے اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں پیش کر دیں کہ ان کے ساتھ اپنے نکاح کر کے اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرو اور یہ بدکاری کے ارتکاب سے اور میرے مہمانوں کی ذلت اور رسوائی سے مجھے بچالو لیکن یہ حضرت دوت علیہ السلام کے دروازے اور قبار توڑ توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت علیہ السلام پھر آنے والے قوم کے ان بدکاروں کی آنکھیں موند دی اور پھر یہ نابینہ ہونے کے باوجود اپنی بنائی کھونے کے باوجود بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دروازے کو اور دیوار کو ٹٹول ٹٹول کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ان فرشتوں نے حضرت موت علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ رات و رات اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں حضرت علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو ان پر ایمان لائیں تھی اور جو ساتھی ایمان لائے تھے ان کی میت نے اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلے بیوی کے پھٹنے سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بس وقت جب آتش پھٹتا ہے تو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لائوہ اور لائوے کے بے نکلنے سے بستیاں جل کر را ہو جاتی ہیں اور پھر جب آتش پھٹتا ہے تو آتش فش پھٹنے سے اس کے اندر پتھر اور جو سنگریزے ہوتے ہیں وہ بھی دہکتے وے نکلتے ہیں پکے سنگریزے نکلتے ہیں پکے پتھر جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو یہ پکی مٹی کے پتھر جو ہیں وہ اس قوم پر آتش فش کے پھٹنے سے برسائی گئے اور کچھ حویات میں یہاں تک پچھا چلتا ہے کہ بستی کے جو صدر مقام کا علاقہ ہے اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کے اُلٹ کے زمین پر پٹھا تھا اور اتنی بلندی اور اتنی شدت اور قوت سے پٹخنے کی وجہ سے وہ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ زمین پٹخی گئی تھی وہ زیر زمین بہت گہری ہو گئی آج وہاں پر بہر مرتار اس زمین کے علاقے کی علامت اور بقیاجات کی شکل میں عبرت کی شکل میں موجود ہے اللہ سورہ زاریات کے آیت نوہ تھی سیون میں اور قرآن میں متفرق جگہ میں فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے روشن نشانی بنا کے چھوڑ دیا حضرت لوت ساتھی چالیس دن کا سفر کر کے یہاں سے فلسطین حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے اور پھر پتا چلتا ہے کہ وفات تک اسی علاقے میں قیام بزیر رہے آج اس قوم کی باقیات کے شکل میں موجود ہیں بحیرہ مردار ڈیڈ سی قوم لوت کی آج سب سے بڑی باقیات کی علامت ہے یہ وہ علاقہ ہے جو ان کے صدر مقام صدوم کا علاقہ تھا اور آج عبرت اللیلول لبسوار بسارت رکھنے والوں کیلئے کتی بڑی عبرت ہے اس بحیرہ مردار میں کہ آج ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس سمندر اس علاقے کے پانی کے اندر نمک کی شرعہ یعنی سالٹ کنٹینڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی آبی حیات موجود ہی نہیں ہے نہ جانور نہ آبی نہ باتات نہ نا ایکویٹک لائف نہ ایکویٹک انیملز نہ فش نہ ایکویٹک پلانٹس سوائیو نہیں کرتے دیٹسی میں سالٹ کنٹینڈ بہت زیادہ ہے کوئی اس پانی میں موجود نہیں یہ عبرت ہے یہ عبرت ہے الٹا کام کرنے والوں کو الٹی سزا دی گئی بستی کو پٹک کے رکھ دیا گیا اور اس روح زمین پر آج ایک بہر ہے بہرہ مردار جس کے اوپر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آج ریسرچ کرنے والوں نے دیپ سی ڈائیورز گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی بیڈ پہ اس کی تہہ میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے اور اتنا بڑا قبرستان اس کی تہہ میں نظر آئے کہ اس میں بیس تیس ہزار قبریں ہیں گویا پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ جس کے پاس بیس تیس ہزار قبروں پر مشتمل قبرستان ہے اس کے پاس کتنا بڑا شہر آباد ہوگا اور ویسے بھی بہیر ہے مردار کہ اردگیر جو سارا زمینی علاقہ ہے اس پر آج بھی لاوے سے بنائے جانے والے پتھروں اور لاوے کے سنگریزوں کے اثرات آج بھی اس قوم کے عذاب کی واضح نشانی اور مو بولتی مو بولتی دلیل ہے لیکن بہیر مردار کی تیہ میں اس قبرستان اور شہر خموش کے علاوہ ان کی امارتوں کی کوئی علامت موجود نہیں ہے ساری کے ساری امالتے ڈھا دی گئی ہیں اور ساری کے ساری قوم برباد اور مسمار کر دی گئی کسی قسم کی کوئی علامت اس قوم کی تعمیر ان کی امارتوں ان کے کھنڈرات کی شکل میں بہر کیف موجود نہیں اگر اس قوم کے حوالے سے اصول اور پیغامات دیکھے جائیں مال کی محبت کا انجام نظر آ رہا ہے مٹا دی جاتی ہے یہ روداد وزہ کر رہی ہے کسی قوم کی زد اس کی ڈھٹائی اس کے تقبر کا انجام کھول کے سامنے نظر آ رہا ہے لوا تک کی تباہت اور اس کا انجام وزہ ہوتا ہے اگر ہم اپنا منحیس القوم محاسبہ کریں بحیثیت قوم مال کی محبت بھی ہے تقاثر بھی ہے رہزنیا ڈکیتیا لوٹ مار بھی عام ہیں ہر قسم کی رہزنی اور ڈکیتیوں کا بازار گرم ہے اور صرف یہی نہیں ہر قسم کی بے حیائی پہاشی اور یہاں تک کے لواتت لواتت مردوں کا مردوں سے ہم جنسی اور صحاق عورتوں کی عورتوں سے ہم جنسی آج ہمارے سکولوں ہمارے ہوسٹلز اور ہمارے مدارس کو اپنی ذات میں لیے بے نظر آتی ہے یہ سب کچھ ہماری گلیوں کوچوں بازاروں ہمارے اداروں کے اندر کھل لم کھل موجود ہیں آج ہماری محفلوں کے اندر کھل لم کھل الانیا بے حیائی فہاشیا عام ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپن گناہوں کو دیکھنے کے بعد اعتراف کر کے استغفار کرنے اور اس بڑے عذاب سے بچنے کی توفیق ادا فرما اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین سم آمین